اسلام علیکم میرا نام ہے جنید نیمن یوٹیوب پہ ایک چینل ہے سندھ سپورٹس ایش ٹی ہے بہت ہی زبردست چینل ہے خاص طور پہ سندھ کی کرکٹ کے لیے یہاں پہ سندھ کے تمام اسٹرالز کی ویڈیوز اور ان کی بیسٹ ایننگز اس کے علاوہ سندھ کی کرکٹ پہ بہت بات ہوتی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو سپورٹ کریں بہت ہی زبردست چینل ہے تھانکیو سو مچ اللہ حافظ سندھ پیمی لیگ میں ایک ٹیم تھی خیرپر رائلز جس کا نام ابھی تبدیل کر کے میرپرو خاص ٹائگر رکھا گیا ہے خیرپر رائلز نے ڈرافٹنگ کے دوران دو پلئر سندھ امرجنگ میں منتخب کیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ٹرائل لینے آئیں گے تو ٹرائلز کی ڈیڈ بھی اناؤنس کی تھی خیرپر کے لیے کہ بقیہ تین پلئر وہاں سے منتخب کیا جائیں گے لیکن پھر ٹرائلز سے ایک دو دن پہلے وہ ٹرائلز ملتوی کر دیئے گئے وجوہ کچھ پتہ نہیں تھی ملتوی کیوں ہوئے پھر اچانک سے کافی دنوں کے بعد یہ ریپورٹس آئی کہ خیرپر رائلز کی جو ٹیم ہے ایک دوہ پھر کیونکہ اس کا پہلے بھی نام تبدیل کیا تھا میرپرو خاص ٹائگر سے خیرپر رائل رکھا گیا تھا پھر سے خیرپر رائلز سے واپس میرپرو خاص ٹائگر رکھا گیا اب یہ تینوں ٹینئر میں مالکان ٹیم کے چینج ہوئے ہیں تو خیرپر رائلز کا جو نام تبدیل کر کے میرپرو خاص ٹائگر رکھا گیا لیکن ٹیمیں وہی رہی لیکن پھر اچانک سے ایک دو دن پہلے ریپورٹس آئی اب اس میں میں آپ کو جو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک تو مطبقے امیر اور غریب کا حساب کتاب کتنا ہے آپ خود دیکھیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم آج کے دور میں بھی یہ چیزیں کتنی ہیں کہ اس کی یہ کتنا پاورفل ہے اور یہ کتنا کمزور ہے اور دوسری کہ سندھ کے پلیئرز کے ساتھ نائی آئیزی ہے یا نہیں ہے یہ میں آج آپ کو بائے ریکارڈ بتاؤں گا سب سے پہلے میں بتاؤں گا آپ کو سندھ مرجنگ میں دو کھلاڑی خیرپور رائلز نے منتخب کیے تھے ایک کا نام تھا محمد سحیل خان اور دوسرے کا نام تھا سید حمزہ سجاد سحیل خان کا تعلق کراچی سے تھا اور سید حمزہ سجاد کا تعلق خیرپور سے تھا اجاب ایک جو ہم میں جو رونا روتا ہوں کہ اندرونے سندھ اور کراچی میں بہت ایک بہت بہت ڈیفرنس ہے کراچی کے ساتھ وہ چیز نہیں ہوتی جو ہمارے پلیئرز کے ساتھ ہوتی ہے اب ہوا کہ اب یہ دیکھیں اب ہوا یہ ہے کہ تین کے جو ٹرائل ہونے تھے وہ تو ٹرائل ویسے ہی نہیں ہوئے کیونکہ خیرپور نے ٹرائل کرنے تھے خیرپور کی ٹیم تو غائب ہو گئی اب میر پو خاص ٹائگر آگئی تو وہ تین جو پلیئر تھے ان کے تو ٹرائل ہو نہیں ہوئی نہیں مطلب کہ وہ تو ایسے ہی ڈاریکٹ پک ہوئے وہ کون سے پک ہوئے میں آپ کو بتاتا ہوں اب جو یہ دو پلیئر already selected تھے جو تین چار مہینے سے ویٹنگ لسٹ پہ تھے کہ بھئی وہ ویٹ کر رہے تھے کہ ہم ابھی کھیلیں گے ابھی کھیلیں گے تو سویل خان جو کراچی کے تھے ان کو تو برکہ رکھا گیا ٹیم میں وہ ٹیم میں ابھی موجود ہیں لیکن جو سید حمزہ سجاد تھے جو خیرپور کے جو سندھی سپیکنگ تھے جو خیرپور کی ٹیم سے سلیکٹ ہوئے تھے اس کو اسکوارٹ سے باہر کر دیا گیا مطلب کہ ان پانچ پلیئر میں سے جو ایک پلیئر تھا ہمارے اندرون سندھ کا اس کو بھی سکوارٹ سے باہر کر دیا گیا ایک پلیئر لیڈی کراچی تھا اس کو رکھا گیا باگی اس کو باہر کر دیا گیا اور جو چار پلیئر جو لیے ہیں وہ بغیر ٹرائل کے بغیر ڈرافٹنگ کے بغیر کسی چیز کے اپنی مرضی سے کر کے اس مرجنگ کٹیگری رکھا گیا کہ یہ سمجھ لے کہ ایک گھناؤنا ایک مطلب کہ بہت زیادہ گندہ مزاک ہو رہا ہے سندھ کے پلیئرز کے ساتھ اتنی بڑی ناجائزی اور اس کو کسی بھی بڑے پلیئر فارم پر اس پر بات نہیں کی جاری بہت افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے ہے سندھ پیمیلی کا نام ہے سندھی ایک وہ نام یوز کر کے کس طرح سندھی پلیئرز کے ساتھ مزاکیا جا رہا ہے کس طرح ان کی تظلیل کی جاری ہے یہ آپ کے سامنے ہے ایک پلیئر جو دو سے تین مہینے سے ویٹنگ لسٹ پہ تھا ٹیم میں موجود تھا اس کو نکال دیا گیا دو پلیئر تھے یہاں تو آپ گئے تھے ہم نے سارے نکال دیا ہم نے نہیں منیجم جو کراچی کا تھا اس کو رکھا گیا اور جو خیرپور کا تھا اس کو باہر کیا گیا اب دوسرا مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پاورفل اور کمزور یہ اب میں مثال دے رہا ہوں اسی ٹیم میں خیرپور کی ٹیم میں دو جو دوسری کٹیگری ہے کہ بھئی دو پلیئر منتخب کرنے امرجن کٹیگری آل پاکستان اس میں دو پلیئر سیلیکٹ ہوئے تھے ایک ہوا تھا اویس رحیم شاہ اور دوسرا ہوا تھا فہام الحق جو مسپا الحق کا بیٹا ہے اب فہام الحق مسپا کا بیٹا ہے ابھی اگر ابھی کی جو ٹیم آپ دیکھیں گے ابھی کے جو دو امرجنگ ہے اس میں فہام الحق تو ٹیم میں ہے لیکن جو اویس رحیم شاہ کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا اب آپ اندازہ لگائیں کہ مطلب کہ یہاں پہ مثال اندرون سندھ کا نہیں ہے ایک تو زیادتی اندرون سندھ کے ساتھ ہے دوسری زیادتی غریب کے ساتھ ہے ڈنڈا ہو تو آپ کھیل سکتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی تغری پرچی ہو تو آپ کھیل سکتے ہیں اب یہ دیکھیں فہام الحق امرجنگ کٹیگری میں برقرار ہے اس کو رکھا گیا ہے لیکن جو اویس رحیم شاہ تھا اس کو باہر کر دیا گیا کیا سمجھا جائے یہ تو بچہ بھی سمجھتا ہے کہ بچہ بھی سمجھ جائے گا بھئی فہام الحق کو رکھا گیا ہے کیوں اور اس کو نکال آگیا ہے کیوں کیونکہ فہام الحق مصفح الحق کا بیٹا ہے اور اویس رحیم شاہ جو ہے وہ میرے خیال میں کوئی نارمل فیملی کا ہوگا میڈل کلاس ہوگا غریب نہ بھی ہو تو کیونکہ یہاں پہ میڈل کلاس کی بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ تو نہیں ہوتی نا جو ان کے سامنے دال نہیں گلے گی نا تو یہ کہانی ہے پوری کہ کس طرح سے یہ زیادتی ہوئی ہے اور میرے پرو خاص ٹائگر جو بھی ٹیم ہے اس نے تو مطلب کے بلکل بھی کسی بھی خاطر میں ایک پلئر کو بھی نہیں لائے انہوں نے بس اپنی مرضی سے سارے پلئر منتخب کی ہیں بغیر ٹرائلز کے بغیر اسی چیز کے یہ پوزیشن ہے ابھی سن پر ملی کی آج سن پر ملی کا افتتہ ہونے جا رہا ہے کاش کے سن پر ملی کا افتتہ اس طرح ہوتا کہ ہمارے سن کے کرکٹر بھی وہاں پہ ہوتے ہیں ہمارے سن کے اسٹیکھولڈر ان کو سن پر ملی میں کسی چیز میں انوارم نہیں کیا گیا مطلب کہ ایک اندھادہ لگا ہے صرف کرکٹ کی بات نہیں ہے اوفیشل ہوتے ہیں اوفیشلز کا سن پر ملی میں کوئی تعلق نہیں ہے گراؤنڈ مینز ہوتے ہیں ان کا سن پر ملی میں کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پہ لوکل کومنٹیٹر ہیں ان کا سن پر ملی سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں پہ لوکل اسکورر ہیں ان کا سن پر ملی سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں پہ لوکل ایمپائرز ہیں ان کا سن پر ملی سے کوئی واسطہ نہیں ہے یہاں پہ لوکل کرکٹرز ہیں جو یہاں پہ پورے سندھ میں بڑے بڑے نام ہیں لڑکانہ کے سکھر کے حیدر آباد کے امیر بخانس کے نواب شاہ کے ہر شہر کے بڑے بڑے نام ہیں ان کا سندھ ملک سے کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ جب سب کچھ آپ نے کرنا ہی وہاں سے تھا یا کراچی یا پنجاب تو نام یوز کرنے کی کیا ضرورت تھی مطلب کہ ایک نام یوز کر کے کسی کو ہرڈ کیا آپ نے سندھ کے لوگوں کو ہرڈ کیا گیا ہے صرف مطلب کہ ایک نام یوز کر کے ایک جو ایک بڑا افسوسناک دکھ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے ایک مطلب کہ جو فائدہ اٹھایا گیا کہ بھئی ایموشنل ہے اور بڑے وقت سے بات ہو رہی ہے کہ سندھیوں کو موقع نہیں ملتا سندھی پلیس کو موقع نہیں ملتا کیوں نہ اس کارڈ کو یوز کیا جائے اور اس کارڈ کو یوز کر کے صرف ایموشنلی یوز کر کے نام اب میر پرخواس آپ مسالیں ابھی آپ سلوگن دیکھیں ٹیموں کے میر پرخواس میں ہے بہت خاص تو بھئی میر پرخواس کی ٹیم ہے میر پرخواس کا تو کچھ بھی نہیں ہے نہ وہاں گے امپائر ہے نہ وہاں گے سکورر ہے نہ وہاں گے سٹیکھولڈر ہے نہ وہاں پر کیوریٹر ہے نہ وہاں گے پلیر ہے نہ وہاں گے کوچ ہے تو بھئی میر پرخواس نام آپ نے رکھا کیوں وہیں کا رکھ دے جہاں کہ آپ نے رکھیں لڑکانا چیلنجر شکر ہوئی کہ ہمارے پاس شانال ڈانی ہے جس کو انٹرنیشنل فیم مل گیا ہے یا شریل خان ہے جن کو انٹرنیشنل فیم مل گیا ہے یا زاید محمود ہے جن کو انٹرنیشنل فیم مل گیا ہے تو ان کو رکھا گیا ہے نہیں تو ان کو بھی نہیں رکھا جاتا ہے یہ گیرنٹی کیونکہ کاشی بڑی سارے چار سوڑا اٹھے اس کو نہیں رکھا گیا نواب شاہ بین ازیر آباد لالز ہیروز اور نواب بین ازیر آباد کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے تو بہرحال یہ میں نے آپ کو کہا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ابھی امیر خاص ٹائگر کی جو ٹیم ابھی ہے اس میں دو پیلر جو الیڈی سیلیکٹ تھے سندھ کے ٹیگری میں اس میں جو خیرپور کا تھا اس کو باہر کر دیا گیا اور جو کراچی کا تھا اس کو رکھا گیا اور دو امرجنگ میں جو تھے اس میں فاہامولک کو رکھا گیا مصبا کے بیٹے کو غریب کے بیٹے کو نکال دیا گیا سوچے تو سری دو تین مہین ہے جو بندہ جن کا نام ٹیم میں ہو اس نے کیا کیا سپنے نہیں سجائے ہوں گے اس نے کیا کیا خواب نہیں سوچے ہوں گے اس نے کیا کیا خوشیاں نہیں منائی ہوں گی اور کس طرح سے ان دونوں پر اس کا دل ٹوٹا ہوگا یہ تھوڑا تو سور کر لیں کہ کس طرح سے ایک بچوں کے ساتھ مزاک کیا گیا کس طرح سے ان کو مینٹل ٹورچر کیا گیا ہے پہرحال یہ سب کچھ تھا ہم سندھ میں ملی گھونے تو جاری ہیں آج سے لیکن اگر ویسے ہوتی جیسے ہم نے سوچا تھا تو ابھی پورا سندھ کراچی میں بٹھا ہوتا کہ ہمارے ہیروز ان ایکشن ہیں ہم دیکھنے آئیں گے لیکن ابھی سب کو پتا ہے کہ نام کی صدبے میں لی گئے لیکن اس میں بات تو ہو گئی ہے جو ہوتی ہے ہمیشہ چلیں جی آپ بھی اس حوالے سے فیڈویک دیجئے ان بچوں کو سپورٹ کیجئے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی